بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پانچ شبان المعظم چار حجری کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر مدینہ میں ہوئی آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو عبیدہ اور آپ کے القاب سبت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور رہانت الرسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں آپ نے دس محرم الحرام ساٹھ ہجری کو مدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جامع شہادت نوش کیا امام علی مقام کا ایک خصوصیات و فضائل کے حامل ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک بچپن میں ہی شہادت کی شہرت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن میں ہی پھیل گئی تھی چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین بھی آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے حضرت جبرائیل امین نے ارض کی کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی حضرت جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت بتا کر مٹی بھی پیش کی نمبر دو نورانی پیشانی و رکسار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب آپ اندیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پشانی اور دونوں گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار روشن ہو جاتے نمبر تین رنگو جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشاہبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے لے کر گردن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے اور جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹکھنوں تک رنگو جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے نمبر چار جمعہ شورہ کا آپ کی نسبت سے شہرت پانا اسلام میں جمعہ شورہ یعنی دس محرم الحرام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے مثلا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا درائے نیل سے پار ہونا اور فرعون کا اپنے ساتھیوں سمیت گرک ہونا وغیرہ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان اور رفقہ کو بھو پیاس کی حالت میں مدان کربلا میں نہائید برحمی کے ساتھ شہید کیا گیا اسی نسبت کی وجہ سے دس محرم الحرام کا دن مشہور ہو گیا جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بیچا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اب کے اباجان آپ تشریف لائیں اور میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ غبر ملی تو آپ مسجد نبوی سے سیدھے حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے وہاں امی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اباجان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور گھٹی بھی لگائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گود میں اٹھایا اور نام منتقب کیا اور وہ نام حسین تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو گھٹی لگائی اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موں میں ڈالا اور ان کے لئے دعا فرمائی دائیں کان میں زان دی اور بائیں کان میں قامت پڑی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو دادا گھٹی لگاتا ہے تو کسی کو نانا کسی کو والدہ گھٹی لگاتی ہے تو کسی کو معموم مگر وار حسین آپ کی قسمت کے آپ کو گھٹی تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی پھر گھٹی بھی کسی اور چیز کی نہیں لگائی شہاد کی یا خجور کی گھٹی بھی ڈالی جا سکتی تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعب مبارک کی گھٹی لگائی وہ لعب بھی ایسا برکت والا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایڈی پر لگا تو شفاہ مل گئی وہ برکت والا لعب جو حضرت علی کی آنکھوں پر لگا تو شفاہ مل گئی وہ برکت والا لعب جو مدینہ کے کڑوے کوئے میں ڈالا گیا تو وہ میٹھا بن گیا وہ برکت والا لعب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے موں میں ڈالا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے اببا جان نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور ان کو چوما اور سنگا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے وہاں ابن مدی کے پاس سے گزرے جو اپنا کونہ کھود رہا تھا اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آپ ہمارے لئے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مربانی ہوگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤت وہ پانی لے کر آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کے ساتھ کولی کی اور پھر کولی کا پانی اس کنوے میں ڈالا تو کنوے میں سے پانی نکل آیا جو کہ میٹھا بھی تھا ایک مرتبہ بہت سے لوگ مسجد نوی میں بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شارہ کرتے ہوئے کہا یہی ہے جو کہ جا رہا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بار مدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو ظالموں نے دیکھ کر کہا اب اکیلہ حسین بچ گیا ہے تو وہ اور قریب ہو گئے ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافروں کے مقابلے کے لئے تیار تھے اور آپ کی پیاس کے شدت بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی آج پیاسے ہونے کا تیسرا دن تھا آپ پانی پینے کے لئے دلائے فرات کی جانب بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا لگا اور مبارک سے کھون جاری ہو گیا اس کے بعد شمر دس آدمی لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھا جب امام علی مقام کی نظر اس پر پڑی تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا گویا کہ میں ایک دبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیعت کا کھون پی رہا ہے ملعون شمر کو برس کی بماری تھی جس کی وجہ سے جسم پرس فید دبے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخموں کے باوجود دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے جس طرف بھی آپ بڑھتے تو دشمن ایسے باگتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں باگتی ہیں شمر نے جب دیکھا کہ کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلہ شہید نہیں کرنا چاہتا تو اس لانتی نے سب سے کہا کہ اکٹھے مل کر حملہ کرو چنانچہ بہت سے بدبخت آگے بڑھے اور اکٹھے مل کر حملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تیس نیزے اور چونتیس تلواروں کے نشان تھے تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتر ساتھیوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دفن کیا چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک وہیں کربلا کے میدان میں مدفون ہے ابن زیاد لانتی نے یہیں پربس نہیں کی کہ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سار کو لکڑی پر رکھ کر کوفے کی گلی کوچوں میں گمائیا پھر بعد میں سر مبارک اور عورتوں اور بچوں کو بھی جزید کے پاس بے دیا پھر اس کے بعد عورتوں اور بچوں کو حضرت امام حسین کے ساتھ مدینہ منورہ بے دیا گیا اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت الوقی کے اندر دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام عالی مقام کے نقشے قدم پر چلنے کی تفعیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کر لیں شکریہ شکریہ شکریہ